اب بات کرتے ہیں ڈلی کی اور وہاں پر ٹی وی نائن کی گراؤنڈ ریپورٹ کی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ ہی یہ دیکھیں ٹی وی نائن کے ریپورٹرز ڈان سٹاپ ہیں بڑی خبر ڈلی کے کئی علاقوں میں بار سے آفت راہولز آرمی کی دو ٹیموں کو بلائے گیا آرمی کی دو ٹیموں کو بلائے گیا آرمی کی دو ٹیموں کو بلائے گیا راج گھاٹ کے پورے علاقے میں بڑا پانی ویدہ ویشوالز دکھائیے ذرا یمنا کا جلسدر بڑھنے سے بس اڈے میں بھی پانی ویشوالز کے ساتھ دکھائیے لوگوں کو اورہی بھاری پریشانی دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجے سیدھے چلیے ریپورٹر کے پاس آنند اس وقت میرے ساتھ ہیں آنند بتائیے کیا جانکاری آ رہی ہے آپ کے پاس ابھی کیا حالات ہیں جیدی کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے صبح تھے ابھی ہم راج گھاٹ پر رہے ہیں اور پورا راج گھاٹ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے مہاتمہ گاندھی کیا سمادھی ہے اور اندر کا آپ راستہ پورا شٹرچ دیکھ رہا ہے ایسا لگ نہیں رہا کہ ہم سڑک پر رہے ہیں بلکہ یہ پورا ایک تالا آپ جھیل بن چکی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ صبح سات بجے جب ہم یہاں پہنچے تھے تو ہمیں راج گھاٹ جو بڑا بڑا لکھا ہوا تو دکھ رہا تھا لیکن جو راج گھاٹ کو جو بورڈ ہے وہ بھی پوری طرح ڈوب گیا ہے اور ایسے میں یہ پورا علاقہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور لگ بگ دو سے تین کلومیٹر کے جو پورا سٹرچ ہے وہ آئی ٹیو سے لے کر آئی ایس بیٹی تک لالکلی تک اس کو پورا بند کیا گیا ہے اور روز یہاں پر لگ بگ ہجاروں سالانی یہاں پر آتے ہیں جس میں دیسی بھی ہوتے ہیں ویدیسی سالانی بھی ہوتے ہیں جو راج گھاٹ پہ باپو کی سوادھی پہ پوسپنزوی ارپید کرتے ہیں لیکن ہم آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کو دکھائی بھی رہے ہیں کہ پورا یہ دریہ بن چکی ہے اور اندر یہاں پر آنند پہ آنند کو دکھائیے آنند مجھے یہ بتائیے آپ ابھی ہیں کہاں پار یہاں تو صرف پانی دکھائی دے رہا یہ کونسی جگہ ہے جبلکل صرف اور صرف پانی ہے ہم ابھی راج گھاٹ پر رہے ہیں آنند میں سن چکا تھا آپ کی بار آپ نے کہا تھا راج گھاٹ ہے صرف مجھے اور فریم میں آنند کو رکھئے آپ نے کہا تھا یہ راج گھاٹ ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا آنند یہ جو حالات ہیں یہ کب تک نومل ہوں گے this is absolute disaster راج گھاٹ میں آپ کھڑیں صرف راج گھاٹ کی یہ حالت نہیں ہم آپ کو بتانے ہیں راج گھاٹ کے ٹھیک پیچھے کسان گھاٹ ہے چودی چرن سنگھ کی سمادھی ہے اس کے ٹھیک بغل میں اٹل بیہری واجپہی یہ سدہ وٹل سمادھی ہے جوالہ نہرود دیش کے پہلے پزار منتری ان کی سمادھی ہے اندرہ گاندی کی سمادھی ہے راج گاندی کی سمادھی ہے یہ ساری سمادھی ہیں جو ابھی جل مغن ہو گئی ہیں اور ایسے میں ہزاروں سنانی یہاں پر رو جاتے ہیں اگر آج راج گھاٹ کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے مند پہ کیا گزری ہوگی کہ دیش کی راجدانی دلی اور وہاں پہ راج پتہ مہاتمہ گاندھی کی سمادھی کا یہ حالت ایسے میں جرور یہ سوال اڑھتا ہے کہ کمی کہاں رہ گی ایسا بتایا جا رہا ہے دارے چندہ جنہ کے آنند میرے ساتھ بنے رہی ہے بار پروافت علاقوں میں ریسکیو بھی جاری ہے اس وقت کی بڑی کبر بریک کریے بھی تا ویشولز نیچنے علاقوں میں نکالے جا رہے ہیں لوگ دکھائیے ذرا ویشولز لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے ویشولز دکھائیے ذرا یہ تصویریں دیکھئے ریتو کا جو وارک تھرہ ہے اس میں یہی پر بریکنگ کے ساتھ فورٹی سکسی میں پلے کریے چل رہا ہے انڈی آر ایف کی ٹیم موجود ہے تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن لگتار چلایا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ بھائیابہ استدھی اس وقت دکھ رہی ہے تمام لوگوں کو مکریہ جانکاری کے لیے آپ کا میں آپ کو روکوں گا